بھاگ آٹھ سبھی پرکار کے اپچار کا یہی آدھار ہے آپ کے کار ادھبت ہیں اور یہ میری آتما میرا اوچیتن من پون تہ سمجھتا ہے اوچیتن من شریر کے سبھی کاریوں کو کیسے نینترت کرتا ہے جب آپ جاگتے رہتے ہیں اور جب آپ بستر پر سو جاتے ہیں اس دوران آپ کا اوچیتن من کبھی نہ تھکنے والے مادھیم سے آپ کے چیتن من کی ساہتہ کے بغیر آپ کے شریر کے سبھی انگوں کو نینتر چلائے رکھتا ہے ادھارن کے لئے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن ایک لائے بدھ روپ سے چلتی رہتی ہے پھیپڑے اپنا کام کرتے رہتے ہیں آپ کی سانسے اندر باہر چلائے مان رہتی ہیں یہ سب ویسا ہی چلتا رہتا ہے جیسا آپ کے جاگے رہنے میں چلتا ہے آپ کا اوچیتن من پاچن کریا گرنطیمہ استراؤ تتھا شریر کی انی انیک رہشمہ کاریوائیوں کو نینترت کرتا ہے چاہے آپ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو آپ کی سر کے بال اگتے رہتے ہیں بیگیانک ہمیں بتاتے ہیں کہ توجہ سے پسینہ جاگے رہنے سے زیادہ سوتے رہنے میں نکلتا ہے سونے کے دوران آپ کی آنکھیں کان اور انی اندریہ سکریہ رہتی ہیں ادھارن کے لئے ایک مہان بیگیانک کو سونے کے دوران اپنی سمسیاوں کا سمادھان ملا ہے انہوں نے اپنے سمادھان سپنے میں دیکھیں کبھی کبھی آپ کا چیتن من چنتا ویاکلتا بھائے اور نراشا پیدا کر کے آپ کے حردے پھےپڑے اور پیٹ کی سامانی پرکریہ میں بادھا ادھپن نکر دیتا ہے اس پرکار کے وچار آپ کے اوچیتن من کے یوستت سنچالن میں گتیرودھ پیدا کرتے ہیں جب کبھی آپ مانسک روپ سے پریشان ہوتے ہیں تو سب سے بڑیہ اوپا یہ ہے کہ شانت ہو جائیں من کو دھیرج دیں اور اپنی وچار پرکریہ پر ویرام لگا دیں اپنے اوچیتن من سے بات کریں اس سے کہیں کہ وہ شانتی پور وقت دیوی نیم کے انترگت سیم بنائے رکھیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شریر کے سب ہی کار سامانی ہو گئے ہیں یاد رکھیں آپ کو اپنے اوچیتن من کو پورے ادھکار اور وشواز کے ساتھ کہنا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ترنت آپ کے عادیش کا پارن کرے گا آپ کا اوچیتن من کسی بھی قیمت پر ہمیشہ آپ کے جیون کو بنائے رکھنا اور آپ کو سوست رکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنے بچوں سے پیار کرنے کے لیے پریریت کرتا ہے جو اپنے آپ میں جیون بنائے رکھنے کی نیسرگی کچھا کا روح ہے مالو غلطی سے آپ نے کوئی برا خادی بدارت کھا لیا ہے آپ کا اوچیتن من آپ سے الٹی کروا دے گا آپ اسے اگل دیں گے یادی آپ نے بھول سے زہر کھا لیا تو آپ کا اوچیتن من اسے بے اثر کرنے کی پرکریہ میں لگ جائے گا یادی آپ اس کی چمتکاری شکتیوں کے بھرو سے اپنے آپ کو پوری طرح چھوڑ دیں گے تو آپ پوری طرح سے سوست بن جائیں گے پہلی بات یہ سمجھ لینی ہے کہ آپ کا اوچیتن من ہمیشہ کام کر رہا ہے وہ دن رات سکری ہے چاہے آپ اس کے انروپ کام کریں یا نہ کریں آپ کا اوچیتن من آپ کے شریر کا نرماتہ ہے کنطو آپ اس کا احساس نہیں کر پاتے کیونکہ اس کی کارے پرنالی بہت ہی شانتی پونھ اور بے آواز ہے آپ کا کام کاج ہر دم چیتن من سے رہتا ہے اوچیتن من سے نہیں آپ کو کیول یہ کرنا ہے کہ اپنے چیتن من کو جیون کی اچھی باتوں میں ویست رکھیں اور نشت کریں کہ آپ کے روزمرہ کے وچاروں کا آدھار سندر ہو ستی ہو نیائیوچت ہو اور ستگنوں سے سمپن ہو اب جبکہ آپ پھردے سے یہ جان گئے ہیں کہ آپ کا اوچیتن آپ کے روزمرہ کے وچاروں کے انکول ابھیوکت کرتا ہے پنر نرمان کر پردرشت کرتا ہے تو آج ہی سے اپنے چیتن من کو اپنے نینترن میں رکھنا سیکھیں یاد رکھیں جیسے پانی پائپ میں جا کر اس کا آکار لے کر بہنے لگتا ہے ٹھیک اسی پرکار جیون کا نیم بھی آپ کے اندر آپ کے وچاروں کی پرورتیوں کے انروب بہتا ہے من میں وشوات جمالیں کہ آپ کے اوچیتن کی اپچار پرکریہ کا آپ کے اندر پرواہ ہو رہا ہے اور چاروں اور سندر سواست شکتی آنند ایوم خوشحالی کا سامراج ہے اس بھاونہ کو سجگ رکھ کر اسے اپنا پریہ ساتھی بنائیں وشوات کریں کہ یہ جیون دھارہ آپ کے بھیتر نرنتر بہ رہی ہے سفورتی دے رہی ہے آپ کو سمرد کر رہی ہے اس کی پرتکریہ ٹھیک ایسی ہی ہوگی آپ کے وشوات کے انکول ہوگی ایک بہت ہی پرسدھ اداہرن ہے جس کا اولیک فرانس کے چکتسا ویبھا کے سنگرہالے کے ریکارڈ میں بھی کیا گیا ہے فرانس کی میڈم بائر کا ہے وہ نیترہین تھی ان کی آنکھوں کی نسے شتیگرست ہو کر مرت ہو گئی تھی وہ علاج کے لیے لارڈز کے چکتسا آسپتال میں بھرتی ہوئی اور انہی کے شبدوں میں چمتکار اپچار ہوا ایک پروسٹینٹ یوہا مہیلا روت گرینسٹن نے اس کیس کی چھانبین کر کے میکال سنامک پترکہ کے نومبر 1955 کے انکھ میں لکھا کہ لارڈز میں اچھر جنک روپ سے ان کی آنکھوں کی درشتی واپس آ گئی جبکہ آنکھوں کی نسے مرت اور بیکار بنی رہی جیسا کی انیک ڈاکٹروں نے بار بار پریقشن کرنے کے بعد یہ پرمانیت کیا ایک مہینے بعد دوبارہ پریقشن میں پایا گیا کہ ان کی دیکھنے کی شکتی سمانی ہو گئی ہے کنٹو پہلے جیسا کی میڈیکل پریقشن میں بتایا گیا تھا وہ مرت آنکھوں سے دیکھ رہی تھی میں بیاکشا کریں گے کہ اس میں سندھے نہیں کہ ایسے چمتکار اپچار کی گھٹنائیں دنیا کے لگ بھگ سبھی دھرموں کے تیر ستھلوں میں ہوتی ہیں جیسا کی ہم نے کہا کہ تیر ستھل کے کسی پرویتر جل سے میڈم بائر کا اپچار نہیں ہوا بلکہ ان کے اپنے افجیتن من نے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹائی جس کو من کی آتما نے چمتکاری شکتی پردان کی ان کے افجیتن من کے اپچار تنتر نے ان کے ویچاروں کی پرورتی کی پرتکریہ سوروپ کار کیا افجیتن من میں آستھا ایک ویچار ہے اس کارت ہے وہ سویکار کرو وہ جو ستھ ہے ویچار سویکرت ہونے پر سوتہ کرمشیل ہو جاتا ہے اس میں سندھے نہیں ہے کہ میڈم بائر اس تیر ستھل میں پوری آشا اور آستھا کے ساتھ یہ وشفاس لیے گئی تھی کہ ان کی آنکھوں کا اپچار ہوگا ان کے افجیتن من نے اسی کے انکھول پرتکریہ سوروپ اپچار تنتر کو جاگرد کر دیا افجیتن من جس نے آگ کی رچنا کی ہے وہ مرت نس کو پنرجیویت کر سکتا ہے جو رچنا رچناتمک سدھانت کرتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے اپنی آستھا کے انکھول ہی آپ کو ملتا ہے دکشن افریقہ ستھت جوہانیز برگ میں ایک پروشٹینٹ پادری نے مجھے بتایا کہ پورن سواست کا ویچار انہوں نے اپنے اب چیتن من کو کس طرح سے پہنچایا ان کے فیفڑوں میں کینسر تھا ان کا طریقہ جیسا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا وہ اس پرکار تھا میرے پیر آرام میں ہے میرے ٹکھنے آرام میں ہے میرے پاؤں آرام میں ہے میرے پیٹ کی ماں سپیشیاں آرام میں ہے میرا حردے اور فیفڑے آرام میں ہے میرا سر آرام میں ہے میرا پورا شریع آرام میں ہے لگ بھگ پانچ منٹ میں میں سونے کی تندرہ میں ہوں گا اور تب میں نے نم لکھت ست کی پرتیگیا کی ایشور کی مہانتہ اب میرے ذریعہ ابیویقت ہو رہی ہے پون سواستے کا وچار اب میرے اوچیتن من میں بھرتا جا رہا ہے ایشور کے سمکش میری جو چھوی ہے وہ پون چھوی ہے اور میرا اوچیتن من میری چھوی ٹھیک ویسی پردرشت کر رہا ہے جو ایشور کے من میں ہے ان پادری میں آشچر رجنک پریورتن ہوا وہ ٹھیک ہو گئے یہ ایک آسان اور سادھارن طریقہ ہے جس کی مدد سے پون سواستے کا وچار آپ کے اوچیتن من میں پہنچایا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ انشاست اتوہ بیگیانک پری کلپنا ہے جس کے مادھیم سے پون سواستے کا سندیش اوچیتن من میں پہنچایا جا سکتا ہے میں نے ایک وقتی جو لقوے سے پیڑت تھا سے کہا کہ وہ اپنے من میں سپشت کلپنا کرے کہ وہ اپنے کاریالے میں چاروں اور چل رہا ہے میز کو ہاتھ لگاتا ہے ٹیلی فون اٹھا کر فون پر بات کرتا ہے اور وہ سب کام کرتا ہے جو ٹھیک ہو جانے کے بات کرے گا میں نے اسے سپشت روپ سے سمجھایا کہ یہ وچار اور پون سوست ہونے کا اس کا مانسک وچار اوچیتن من کی اور سے سویکار کر لیا جائے گا اس نے اپنی بھومی کا دکشتہ سے نبھائی اور احساس کیا کہ وہ دوبارہ اپنے کاریالے میں پہنچ گیا ہے اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے اوچیتن من کو ایک نشت کام سوپ رہا ہے جس پر وہ کام کرے گا اس کے اوچیتن من میں وہ فلم تھی جس پر یہ چتر انکت تھا کئی سبتہ کے اس مانسک چتر کو من میں بار بار بیٹھانے کے بعد ایک دن پورو نیوجت یوجنا کے تحت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بار بار بجتی رہی جبکہ اس کی پتنی اور نرس دونوں باہر گئی تھی ٹیلی فون کریب بارہ فیٹ دور رکھا ہوا تھا پھر بھی وہ اس کا اتر دینے میں سفل ہو گیا اور تب ہی سے وہ ٹھیک ہو گیا اس کے اوچیتن من کی اپچار شکتی نے اس کی مانسک کلپنا کو پرتکریہ سوروپ سویکار کر لیا اور اپچار کی پرکریہ آرمب ہو گئی اس ویقتی میں مانسک بادہ اتپن ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مستشک کے آویک اس کے پیر تک نہیں جا پا رہے تھے اسی لیے وہ کہتا کہ وہ چل نہیں سکتا جب اس نے دھیان ہٹا کر اپنے میں موجود اوچار تنتر پر لگایا تو اس میں کندرت دھیان کے ذریعے شکتی کا سنچار ہوا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ چل پایا بشواز کے ساتھ آپ جو بھی پرارتنا میں مانگو گے آپ کو مل جائے گا آپ کا اوچیتن من آپ کے شریر کی پرمک پرکریہوں کو نینترت کرتا ہے اور سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتا ہے سونے سے پہلے اپنے اوچیتن من کو ایک وششت مانگ پریشت کریں اور اس کی جادوی شکتی کو اپنے کام ملائیں جو کچھ آپ اپنے اوچیتن من پر انکت کر رہے ہیں وہ آکاش کے پٹل پر پرستھتیوں انبھووں اور گھٹناوں کے روپ میں ابھیویقت ہو جاتا ہے اسی لیے آپ کو اپنے چیتن من کے سبھی وچاروں اور دھارناؤں پر سابدھانی سے نظر رکھنی چاہیے کریا اور اس کی پرتکریا کا سدھانت سرویہ پی ہے آپ کا وچار کریا ہے اور اوچیتن من کی سوابھاوک پرتکریا آپ کے وچار کی پرتکریا ہے سبھی پرکار کی نیراشہ کا کارن اپون اچھائیں ہوتی ہیں جدی آپ ارچنوں ولم اور پریشانیوں میں فسے رہیں گے تو آپ کا اوچیتن من بھی اسی کے انکول رہے گا اور اس پرکار آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں جیون کا نیم آپ کے مادھیم سے پون لے اور ایک روپتہ کے ساتھ پرواہیت ہوگا جدی آپ وشواس کے ساتھ یہ پرتکیا کریں میرا وشواس ہے کہ اوچیتن من جس نے مجھے یہ اچھا دی ہے وہ اب میرے مادھیم سے اسے پوری کر رہا ہے یہ سبھی بادھاؤں کا انت کرے گا چنتہ ویاکلتہ اور بھائے آپ کے ردائے پھیپڑوں اور انی انگوں کی سامانی گتی میں او روض پیدا کرتے ہیں اپنے اوچیتن من کو یدی پریم سوہارد سواستی اور شانتی کا سندیج دیں گے تو آپ کے شدیر کے سبھی اویعو دوبارہ سامانی ہو جائیں گے آپ کے چیتن من کو سروتم آشاؤں سے ویاست رکھیں اور آپ کا اوچیتن آپ کے روزمرہ کے وچاروں کو پوری وفاداری سے پنہ پرستط کرے گا ہمیشہ منگل میں انت کی یا اپنی سمسجہ کے سمادھان کی کلپنا کریں اور پونتا کے رومانج کا احساس کریں اور آپ جو کلپنا کریں